پپلا اور کلور کوٹ کے درمیان امال بردار ٹرین پٹری سے اتر گئی ذرائع کے مطابق حادثہ ٹریک خراب ہونے کی وجہ سے پیش آیا حادثے میں کوئلے سے بھری پندرہ بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں دادو خیل کوئلہ سے لدی ہوئی تھی کراچی سے براستہ کندیاں دادو خیل آ رہی تھی ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی ٹریک پر اس سے قبل بھی کئی بار ٹرین حادثات ہو چکے ہیں متاثرہ ٹریک سے پہلے بھی کہیں بار حکام بالا کو توجہ دلائی گئیں ٹرین ڈرائیور کے مطابق کول ٹرین ورکنگ نارمل سپیٹ سے آ رہی تھی ٹریک بحالی سے متعلق ڈی ایمی ریلوے کا کہنا تھا کہ ٹریک کی بحالی میں چوبیس گھنٹوں کا وقت درکار ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تازہ درین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل اجازت دیجئے اللہ حافظ